بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تب ہی اس ویڈیو کو دیکھیں نمزکار دوستو سواگت ہے آپ کا روگانوسار میں ایک اور ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ہے ویسے تو بالوں کا جھرنا ایک عام سمسیا ہے یدیہ بھی نئے قسم کے بالوں کے بڑھنے کے لیے ان کا گرنس سو بھاوک ہوتا ہے اصلی سمسیا تو تب اتن ہوتی ہے جب بالوں کا وکافس یا تو دھیما ہوتا ہے یا تو بلکل بھی نہیں ہوتا آپ کے بال آپ کی سان ہوتے ہیں اور یدی آپ کے بال پتلے روکے اور چھتگرست دکھ رہے ہیں تو جاہر ہے یہ آپ کو کافی پریسان کر سکتے ہیں اور میلہ اپنے بالوں کو بہت پیار کرتی ہے سبھی کو اپنے بال لمبے گھرے سندر چمکدار اور مجبوط چاہیے لیکن آج کی بھاگد اور بھری والی جندگی اور دوسر اور خان پان سے زیادہ ترس بھی میلہوں کے بال جھڑنے کی سمسر دیکھی جا رہی ہے اس لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے گھرے لے اپایا بتانے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ کے بال بہت اتنیجی سے لمبے اور گھنے ہو جائیں گے لیکن اس لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی کیونکہ ہم نئے چاہتے کہ آپ سے کل بھی خاص جانکاری چھوٹے اور آپ کے لمبے بالوں کا سپنا ادھورہ رہ جائے تو ویڈیو کو اندھر تک جرور دیکھیں دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اس سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کو جرور آن کر لیں تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے اس کے لیے آل نوٹفیکیشن کو جرور سیلیکٹ کریں نمبر ایک سہد جی ہاں سہد آپ کی ہلتھی لائف اسٹائل کے لیے جروری ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سہد آپ کے بالوں کو موٹا کرنے کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے سہد میں بھرپور ماترہ میں موجود انٹی اوکشیڈنٹ پپٹی آپ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے تو بچاتی ہی ہے ساتھ ہی آپ کی اسٹائلپ کو بھی ہیلتھی بنائے رکھے گھر میں اگر آپ بالوں کو موٹا کرنے کے لیے سہد جیسا گھریلو اپنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سہد اور ناریل تیل کو ایک بال میں مکس کرنا ہوگا آپ تیار ہوئے اس مکچر کو اپنے بالوں کے ساتھ سکیلپ پپر بھی لگائیں بالوں پر سہد کا مکچر لگانے کے بعد انگولیوں کی مدد سے بالوں میں مساج کریں مساج کرنے کے بعد 20 منٹ مکچر کو بالوں میں لگا ہوا چھوڑ دیں 20 منٹ کے بعد جب مکچر بالوں میں اچھے سے پہنچ جائے بالوں کو ہلکے گنگونے پانی سے دھولیں سکریہ کو اگر آپ ہفتے میں دو بار بھی اپنے بالوں پر ٹرائے کریں گے تو آپ کے بالوں کا پتلاپن دور ہو جائے گا اور بال موٹے دکھنے لگیں گے نمبر دو سیپ کا سرکہ جی ہاں سیپ کے سرکے سے بال دھونا سب سے ادھیک آسان مسہور طریقہ ہے اور اس سے آپ کے بال لمبے گھنے ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو سیمپو سے بال دھونے کے بعد بالوں کو اچھے سے سیپ کے سرکے سے دھونے کی جوبت ہے اور یہ آپ کے بالوں کے لیے ایک اچھے کنڈیشنر کا بھی کام کرے گا ساتھ ہی آپ کی سکیلپ کو بھی سوست رکھے گا اس کے لیے سیپ کے سرکے میں پانی ملا کر ڈیولیوٹ کر لیں ایک بار سیمپو سے بال دھونے کے بعد اپنی سکیلپ کو ساف کریں اور سیپ کے سرکے سے بالوں کو دھویں اور بعد میں اپنے بالوں کو اچھے سے پانی سے دھولیں نمبر دین ادھرک جی ہاں ادھرک ہمارے سیر اور کھوپڑی کے رکت پواہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے یہ بالوں کے روم کو ٹرگر کرتا ہے اپنے گنجے پیچ پر رس لاغو کریں اور اسے 30 منٹ کے لیے رکھیں اسے ایک سیلکون فریس ٹیمپو اور کنڈیشنر سے دھولیں نمبر چار سنترے کا رس جہاں سنترے کا رس بھی بالوں کو گھنا اور لمبا بناتا ہے بالوں کو لمبا کہنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے سنترے کا رس سیپ کا گودہ ملا کر بالوں میں لگانے سے آپ کے بال لمبے اور حالے ہو جاتے ہیں اس طرح کا مصرڈ ایک ساتھ میں دو بار آپ اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں نمبر پانچ انڈا جہاں انڈا بالوں کی وکاس کے لیے بہت ہی لابدائک مانا جاتا ہے کیونکہ انڈا پوسکتتوں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے پوسکتتوں جیسے لوہا کلفر پروٹین آسفورر جستہ اور سیلینیم پائے جاتا ہے سیلینیم ایک ایسا پوسکتتوں ہے جو بہت کم خادے پدارتوں میں پائے جاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کو پورے پوسکت ملیں تو انڈے کا استعمال مہینے میں ایک بار عوض کریں اس کے لیے آپ دو انڈے کی جردی اور دو چمچ جیتون کا تل ملا کر اپنے بالوں اور جڑوں میں اچھی طرح سے لگا لیں 20 منٹ کے بعد پھر بالوں کو سیمپو کر لیں آپ چاہے تو اس مصر میں آدھا نیمپو کا رس بھی ملا سکتے ہیں